آزربائی جان اور آرمینیا کے بیچ جاری جنگ کا آج چھٹا دن ہے آزربائی جان آرمینیا کے قبضہ سے اپنے کئی علاقوں کو خالق کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے اس جنگ میں ابھی تک آزربائی جان کا پلربھاری ہے اور آرمینیا کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے آزربائی جان کو ترکی کا مکمل سپورٹ بھی ملا ہوا ہے دوسرے طرف آرمینیا نے اب مذاکرات کی بات چیت شروع کی ہے روز فرانس اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ دونوں ملک آپس میں بات چیت کریں لیکن ترکی نے مذاکرات کی پشکش مسترد کر دی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آرمینیا پہلے نگرنو کاراباق سے باہر نکل جائے اس کے بعد ہی کوئی بات چیت ممکن ہے آرمینیا نے خود بات چیت کو ٹھکرایا اقوام متحدہ کی قراردات کو تسلیم نہیں کیا اور پچھلے بیس سالوں سے زبردستی آزربائی جان کے ایک حصہ پر قابض ہے اب ہر حال میں آرمینیا کو نگرنو کاراباق سے جانا ہوگا تب ہی بات چیت ممکن ہے ضروری ہے کہ پہلے وہ اقوام متحدہ کی قراردات کو تسلیم کرے ترک صدر رجب طیب اردوگان نے مزید کہا کہ جب تک کاراباق میں آرمینیا قبضے سے آزاد نہیں ہوگا جد و جہد جاری رہے گی کاراباق کا مسئلہ ہل نہ ہونے پر آرمینیا نے ایک بار پھر آزربائی جان پر حملہ کر دیا لیکن اس بار انہیں غیر متوقع نتیجہ کا سامنا کرنا پڑا ہے آزربائی جان نے آرمینیا کے زیر قبضہ کاراباق کو بچانے کے لیے قظیم تحریک شروع کی ہے اور اب تک آزری فوج نے بڑی کامیابی سے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے بہت سے مقامات اور شہروں کو آزاد کروا لیا ہے ترک صدر نے مزید کہا ہم اپنے تمام تر وسائل اور نیک خواہشات کے ساتھ اپنے دوست ملک آزربائی جان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انہوں نے بھی کہا ہے جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک نگورو کاراباق کو آزاد نہیں کروا لیا جاتا موسیقی